ایک اور جمعہ ایک اور اہم فیصلہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان نا اہل ہوں گے یا نہیں الیکشن کمیشن اہم ترین توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آج دوپہر دو بجے سنائے گا پانچ حکومتی ایمینیز کی درخواست پر دھیجے گئے سپیکر ریفرنس پر فیصلہ انیس ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا آمدن ڈیکلیئر نہ کرنے پر آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نا اہلی کا مطالبہ کیا گیا پی ٹی آئی کارکنوں کے جمعہ ہونے کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کی ظلائی انتظامیہ کو خط لکھ کر غیر معمولی سیکیورٹی تائنات کرنے کی درخواست کی ہے مزید جانیں گے ہمارے نمائن دے کفایت علی شاہ سے جی کفایت جی سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جو ہے وہ سنایا جائے گا اس کیس کی جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا انیس ستمبر کو اور آج جو ہے وہ دو بجے یہ امکان ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سنایا جائے گا تاہم اس موقع پر چونکہ بڑی تعداد میں کارکنان کی آمد کا بھی خدشہ ہے تو لہذا سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیا جائیں اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ہم نے جو ریڈ زون ہے خاص طور پر جو الیکشن کمیشن کی عمارت ہے اس کے اطراف جو ہیں وہ رکافٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیا گیا ہے ابھی بھی ریڈ زون میں ہی موجود ہوں اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ گاڑی آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ کنٹینر جو ہے وہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں اور صرف یہی نہیں ریڈ زون کے جتنے بھی جو راستے ہیں وہاں پر خاردار تارے لگائی گئی ہیں تاکہ اس حجون کو روکا جا سکے جو کہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ تو اگر نائلی ہوتی ہے سابق وزیاد عمران خان کی تو صورت میں کوئی ردعمل بھی آ سکتا ہے کارکران کی جام سے تو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے لیے پولیس کی بھائی نفری جو ریڈ زون کے مختلف مقامات ہیں وہاں پر تائینات کرنے کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے جس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ خاردار تارے بھی بچائی گئی ہیں اور مختلف مقامات پر کنٹینر بھی رکھے جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے کفائد بہت شکریہ آپ کا ناظرین ایک اور جمعہ ایک اور اہم فیصلہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان نہ اہل ہوں گے یا نہیں الیکشن کمیشن اہم ترین توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آج دوپہر دو بجے سنائے گا پانچ حکومتی ایمین ایس کی درخواست پر بھیجے گئے سپیکر ریفرنس پر فیصلہ انیس ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں شکریہ کمر دلشاہ صاحب آپ کے وقت کا بتائیے گا کہ جو ابھی تک کے شواہد ہیں جو ابھی تک کے معاملات ہیں اور خود عمران خان صاحب کا اطراف ہے اس کے پیش نظر کیا لگتا ہے کس قسم کا فیصلہ آسکتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس آپشن کون کون سے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس دو آپشن ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر میں یہ محسوس کریں کہ وہ الیکشن ایک دوزار سترہ کا سیکشن ایک سو سینٹیس کے تحت عمران خان صاحب کے نے چونکہ حاقائق چھکوائے ہیں اس کے جرم میں وہ ایک کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتے ہیں تو کرپٹ پریکٹس کے تحت ان کونکیش جو ہے وہ مطلقہ سیشن پورٹ میں بجھویا جا سکتا ہے اور اس کے لیے سیکشن ایک سو تلاسی میں یہ لکھا ہو ہے کہ جب کرپٹ پریکٹس کا زمرے میں کوئی بات ثابت ہو جائے تو پھر ان کو تین سال کی سزا دی جا سکتی ہے یہ ہمارے الیکشن ایکٹ دوزار سترہ کا سیکشن ایک سو سینٹیس اور ایک سو تراسی کی روشری میں میں نے بتایا دوسرا آپشن الیکشن پیمیشن پاکستان کے پاس یہ ہے کہ چونکہ الیکشن پیمیشن پاکستان نے آئین پی آرٹیکل دو سو اٹھارہ اور دو سو بائس میں کرپٹ پریکٹس کو روکنا ہے جس کے دیت الیکشن پیمیشن پاکستان کو مکمل طور پر خیالات یہ گئے ہیں کہ وہ سپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس کے روشری میں اس پارلیمنٹ کے روکم کو پانچ سال کے لیے نہائل قرار دے سکتا ہے یہ ہے آرٹیکل سکٹری تھری ون سب سیکشن تھری اب یہ دونوں آپشن الیکشن پاکستان کے پاس موجود ہیں یہ پہلا آپشن اختیار کرتے ہیں یا دوسرا آپشن اختیار کرتے ہیں دوزار سترہ کا سیکشن ون تھرٹی سیون میں کہا گیا ہے کہ جو ہی کوئی حقائق سپائے جو سلانہ گوش وارجمہ کی جاتے ہیں اس میں اگر انہیں ذکر نہیں کیا ہے تو وہ حقائق سپانے کے ذکرے میں آتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کرنے کام اجاز ہے رول ایکشن پر اسے چاہے تو مطلقہ اس کو بجوا سکتا ہے فردر کاروائی کے لیے جس میں ان کو تین سال کی صدا دی جا سکتی ہے سیکشن ایک سو اتراسی کی تاہر آگے بڑھتے ہیں تو شاہ خانہ سکینڈل کا توفان کہاں سے اٹھا کہاں کہاں سے ہوتا ہوا معاملہ الیکشن کمیشن تک آیا اور عمران خان نے صرف اس ایک معاملے میں کتنے یوٹن لیے ہیں اس پر ایک ریپورٹ آیار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں عمران خان کو بتاؤن وزیراعظم کتنے توفے ملے یہ حساب جانے کی کوشش کرنے والے اسلام آباد کے صاحفی عمران خالد کو جب کابینہ ڈیویر نے خالی ہاتھ لٹایا تو انہوں نے انفارمیشن کمیشن کا روح کیا کمیشن نے حکومت کو معلومات فراہم کرنے کا حکم دیا اپریل دوہزار بائیس میں یہ کیس میڈیا کے سامنے آیا جب حکومت انفارمیشن کمیشن کے حکم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے اور توفوں کو قومی راس قرار دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ان کی تفصیل سامنے آنے سے دوست ملکوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں انہی دنوں جب صحافیوں نے عمران خان سے سوال کیا تو ان کا جواب تھا میرا توفہ میری مرضی میڈیا پر بہت شور ہوا مگر توس کاروائی شروع ہوئی اگست میں جب پاس حکومتی ارکان کی درخواست پر سبیکر قومی سامنے راجہ پرویز اشرف نے عمران خان کے نائحلے کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا اٹھارہ اگست کو عمران خان کے طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان اب رکن اسمبلی نہیں رہے جس پر چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسطیفہ منظور ہوا نہ عمران خان دینوں ٹھائی ہوئے الیکشن کمیشن کے نظر میں وہ اب بھی رکن قوم اسمبلی ہیں جواب دیئے بینا چارہ نہ رہا تو ساتھ ستمبر کو تہریری جواب میں عمران خان نے اتناف کیا کہ تقریبا پونے چھے کروڑ کے طوفے انہوں نے صرف دو کروڑ سولہ لاکھ روپے ادا کر کے حاصل کیے انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وزیراعظم رہتے ہوئے انہوں نے ان میں سے چار طوفے فروخت کر دیئے تھے انہی ستمبر کو ریفرنس کی آخری سباب کے دوران عمران خان کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے دلائل میں کہا کہ سپیکر آرٹیکل باسک ون ایف کے تحت ریفرنس بھیجنے کا اہل ہی نہیں عمران خان کے وکیل نے یہ موقع بھی اتیار کیا کہ باسک ون ایف کے تحت نا اہلی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے سیکریٹری آزم خان کو پچیس اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم نے آزم خان کو طلبی کا نوٹس بھیجوا دیا ہے تو سابق پرنسپل سیکریٹری آزم خان ہے سابق وزیراعظم مران خان کے جنہیں سائفر کی تحقیقات میں طلب کیا گیا ہے اور انہیں پچیس اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم نے آزم خان کو طلبی کا نوٹس بھیجوا دیا ہے ماضی میں وزیراعظم کی جاسوسی کو جائز کہنے والے عمران خان اسے غیر قانونی قرار دینے کی عرضی لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے سابق وزیراعظم نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا جی آئی ٹی بنانے کی درخواست دائر کر دی تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا جی آئی ٹی بنائی جائے حکومت اور متعلق آثورٹیز کو مزید آڈیو کی ریلیز ڈوکنے کا حکم دیا جائے عمران خان درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے سپریم کورٹ میں دائے درخواست میں جیرمن بی ٹی آئی نے وزارت داخلہ، دفاع، آئی ٹی اور اطلاعات کو فریق بنایا ہے اور اس صداقی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس اور آفس کی نگرانی، ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس تو غیر قانونی قرار دیا جائے عمران خان کی آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا تو تحریک انصاف نے پہلے اسے جالی، کٹ پیسٹ اور ایڈٹ شدہ قرار دیا تھا مگر بعد میں عمران خان خود ہی مان گئے سوال یہ ہے کہ آڈیو لیکس کی اگلی قسط میں ایسا کیا جس کے در سے عمران خان کو عدالت عزمہ کا در کھٹ کھٹانا پڑا بقول غالب کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے عمران خان جب وزیراعظم تھے تو وزیراعظم ہاؤس کے نگرانی اور ڈیٹا ریکارڈنگ کی حمایت کرتے تھے کہتے تھے وزیراعظم کس سے کیا بات کرتا ہے اداروں کو پتہ ہونا چاہیے اب عدالت سے درخواست کر رہے ہیں کہ نگرانی اور ڈیٹا ریکارڈنگ کو غیر قانونی قرار دیا جائے غالب سے ایک بار پھر معذرت کے ساتھ دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے تیرے یوٹن کی وجہ کیا ہے چیف جسٹس اور پاکستان نے ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 24 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے سپریم کورٹ کے لیے ہائی کورٹ کے چار ججز کے نام تجویز کر دیے ہیں جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ کا نام بھی شامل ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید سپریم کورٹ کے ججز کے لیے نامزت کیے گئے ہیں جن ہائی کورٹ کے جسٹس سید حسن عزر رزوی جسٹس شفی صدیقی کو بھی سپریم کورٹ کے لیے نامزت کیا گیا ہے